نمسکار نیکسٹ نائن میوز دیکھ رہی ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ پراجیہ سنگھ آج کے اس خاص پروگرام میں آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے پروگرام کی شروعات کریں گے اور بات کریں گے اس وقت کے اندرس سرکار اور وپکش کی سال دوہزار چوبیس میں لوگ سبھا چناف کے لیے بہت ہی کم وقت بچا ہے آپ کو بتا دیئے کہ چناف سے پہلے وپکش پوری طرح سے اب بیجو پی کے خلاف کھڑا ہوتا ہوا دکھائی دی رہا ہے آپ کو بتا دیئے کہ کانگریس کی کرناٹک میں جیت کے بعد کہیں نہ کہیں بیجو پی کی مشکلیں بڑھتی ہوئی دکھائی دی رہی ہیں سال دوہزار بائیس میں ہیماچل پردیش اور سال دوہزار تیس میں کرناٹک گوانے کے بعد کہیں نہ کہیں بیجو پی کی ٹینشن بڑھ رہی ہے اور اسی لیے راجستان چھتزگڑ اور مدھیا پردیش کے چناف کو لے کر چناوی رنے تھی اب اسے بنانے شروع کر دی ہے بھاجپائیوں نے ایسے میں اب وپکش کہیں نہ کہیں ایک جوٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جہاں ایک اور کرناٹک میں نئی سرکار کے گٹھن کے دوران کانگریس نے تمام وپکشی دلوں کو ایک ساتھ لانے کا کام کیا تو وہیں اب دیش کی راجدھانی دلی کے مکھی منتری اروند کیجریوال بھی وپکش کو ایک جوٹ لانے کی کوشش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اروند کیجریوال کی یہ کوشش اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ان کی پارٹی کے دگج منتری جس طرح سے اس وقت منی لانڈرنگ ماملے میں جیل کی ہوا کھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جیہاں آپ کو بتا دے کہ پور وسواستی منتری ستیندر جین تو وہیں ڈپٹی سی ایم منی سے سوڑیا یہاں پر اس وقت دونوں پر کانونی کاروائی چل رہی ہے ایسے میں اروند کیجریوال پر ان پر صرف اور صرف پارٹی کو سنبھالنے کا مورچہ ہی نہیں بلکہ جیت حاصل کرنے کا بھی ہے اس لئے اروند کیجریوال خود کو مضبوط کرنے کے لیے وپکشی دلوں کو اپنے ساتھ جوننے کا کام کر رہی ہیں جہاں ایک اور اروند کیجریوال نے کل ملاقات کی بیہار کی مکہ منتری نتش کمار اور ساتھ ہی اپ مکہ منتری تجسوی یہ عدف سے ملاقات کرنے کے لیے اروند کیجریوال پہنچے اس دوران دیکھنے کو ملا کہ اروند کیجریوال نے کہیں نہ کہیں اب میڈیا سے روبر ہوتے ہوئے ایک سندیش سال دوہزار چوبیس کے چناف کے لیے سرکار کو دے دیا ہے بیجی پی کو دے دیا ہے دیش کی پردھان منتری نریندر موڈی کو دے دیا ہے کہ سال دوہزار چوبیس میں جو ٹکر ہے وہ کاتے کی ہونے والی ہے اور وپکش کو کتائی بھی حلکے میں نہ لیں پہلے آپ کو ہم اروند کے جوال کی وہ خاص ویڈیو دکھائیں گے سیریس لیا اور وپکش کی ایک جھٹا کا کہیں نہ کہیں پردرشن انہوں نے کل جب وہ ملاقات کرنے کے لیے کہے تب دیکھا دیا سب سے پہلے آپ ذرا سنیے کہ کیا کچھ اروند کیجریوال نے کہا ہے اس کے بعد ہم آگے چرچہ کریں گے میں نتیش جی کا تیجسوی جی کا اور سبھی جو گنمان نے نیتا ان کے ساتھ آئے ہیں ان کا تہی دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جو سپریم کورٹ کا عدیش آیا تھا جس میں سپریم کورٹ نے ساری پاورز دلی کی چنی ہوئی سرکار کو دی تھی اس کے بعد اس کے آٹھمے دن سپریم کورٹ کا عدیش آنے کے آٹھمے دن آٹھ دن کے اندر انہوں نے عدیہ دیش جاری کر کے سپریم کورٹ کے آرڈر کو پلٹ دیا چنی ہوئی سرکار کی ساری شکتیاں چھین لی سرکار کو بلکل پنگو بنا دیا اور ساری طاقت ایل جی کو دے دی کی اب ایل جی دلی چلائیں گے پانچ زیرو سے ججمنٹ آیا تھا پانچوں ججوں نے سمویدھان پیٹ نے ججمنٹ دیا تھا اس ججمنٹ کو پلٹ دیا آٹھ دن کے اندر یہ سمویدھان کے خلاف ہے اس کے بارے میں نتیش جی آج آئے تھے اور ان سے کافی ڈیٹیل میں چرچا ہوئی انہوں نے پوری طرح سے سمرتھن جاہر کیا کہ انہوں نے وہ ہمارے ساتھ ہیں دلی کے لوگوں کے ساتھ ہیں اور دلی کے ساتھ جو انیائے کیا ہے کہ اندر سرکار نے انہوں نے کہا کہ اس کا ملکے لڑیں گے اور میں نے ان سے نیویدن کیا ابھی وہ پورے دیش کے اندر وپکش کو اکترت کرنے میں جڑے ہوئے ہیں میں نے ان سے نیویدن کیا کہ اگر سارا وپکش اکٹھا ہو جاتا ہے نون بی جے پی ساری پارٹیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ایک طرح سے راجے سبھا کے اندر اگر یہ اس کو بل کے روپ میں لے کے آتے ہیں تو اس کو بل کے روپ میں ہرایا جا سکتا ہے راجے سبھا کے اندر اور اگر راجے سبھا کے اندر یہ بل ہار گیا تو یہ ایک طرح سے دو ہزار چوبیس کا سیمی فائنل ہوگا پھر ایک میسیج چلا جائے گا پورے دیش کے اندر یہ بل اگر ہار جاتا ہے تو میسیج پورے دیش میں جائے گا کہ دو ہزار چوبیس کے اندر بی جے پی کی سرکار جا رہی ہے بہت اچھا ہم لوگ آئے ہوئے تھے یہاں تو آئے ہی تھے آپ سے ملنے کے لیے اور ان کو کافی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا بہت اچھا لگا اور ہم لوگ تو دیکھتے ہی رہے اب اس کے بعد جو کچھ بھی کرنے کی کوشی سو رہی ہے کہ اندر سرکار کے دوارا یہ تو ایک بچھتر بات ہے اب آپ جرا سمویدھان کو دیکھ لیجئے کیا عدھکار ہے جب گورنمنٹ بنائی جاتی ہے الیکٹر سرکار بنتی ہے تو ان کو جو عدھکار دیا گیا ہے اس کو کیسے آپ ہٹا سکتے ایسا تو کچھ نہیں ہے لیکن اب کس طرح سے ہو رہا اس لئے تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ سارے دیس میں سب لوگ ایک جھٹھوں تاکہ یہ لوگ سمویدھان کا بھی اور کسی بھی چیز کا اپنے ڈھنگ سے جو ادھر سے ادھر کر رہے ہیں اور کس طرح کا محول بند رہا ہے آپ دلی میں ان کو لوگوں نے کس طرح سے بہمت دیا ہے اور کس طرح سے سب طرح سے سب لوگ ساتھ ہیں اور ہم لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کا سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہو جائے تو راج سرکار کو جو ادھکار ہے کام کرنے کا اس کام کو روک دیا جائے گا یہ سب تو بہت ہی آسو سرج کا بھی سہت تو یہ ہم لوگ تو بلکل ان کے ساتھ ہے اور جو کچھ بھی ہے ہم لوگ جو آگے بھی جو میٹنگ کرے گے جو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بپکشی پارٹیاں ایک جو ٹھو جائے اور مل کر کے ہم لوگ پورے دیس میں ابھیان چلائیں ہر راج میں ابھیان چلائیں کہ سب کچھ کانون کا پالن ہونا چاہیے آپس میں سب لوگوں کے بیچ میں فریم اور بھائیچارے کا بھاو ہونا چاہیے اور جس طرح سے لوگوں کے بیچ میں بیوات پیدا کرنے کی کوزش ہوتی ہے ان سب چیز کو بند کرنا چاہیے اور دیس آگے بہے گا یہ سب چیز جو ہم لوگوں کے مند میں بات ہے تو سب لوگ تو سہمت تھا ہی اور اس قرآن اگر اس طرح کی کوئی بات ہوگا تو یہ جو کہا رہے ہیں ہم لوگ پورے طور پر ان کے ساتھ یہ جو ہی کہا رہے ہیں بلکل ٹھیک کہا رہے ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ ہیں پورے طور پر دیکھیں ساری باتیں مانے مکھ منتری جی نے سپاش روپ سے کہی دیا ہے آج کی ملکات خاص طور پر اس لیے ہے کی جو لوگتنٹر ہیں لوگتنٹر میں چنی ہوئی سرکار کو جو ادھیکار ملے ہیں اور جس پرکار سے جو نون بی جی پی سٹیٹ میں جن کی بھی گورنمنٹ ہے بی جی پی لگتار ان کو تنگ کر رہی ہے پریشان کر دیئے تو جو پریشانی ارون کیجوال جی جھیل رہے ہیں ہم یہاں پوری طریقے سے ان کو سمرتن دینے آئے ہیں کہ ان کے ساتھ انیائی کر رہی ہے کیدر کی سرکار اور جب سپریم کورٹ کا جب ججمنٹ آ گیا تو ساری چیزیں سپسٹ ہو گئیں تو کچھ کہنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے دیکھیں جس پرکار سے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے یا اور دوسرے راجیوں میں جس پرکار سے کیندر بھی دھباؤ کر رہی ہیں ان راجیوں کے ساتھ تو یہ کہیں سے بھی نیپون نہیں ہے لوگتند پر یہ ساپ دکھاتا کہ ایک خطرہ ہے یہ لوگ سنویدھان کو بدلنا چاہتے ہیں جو ہرکس ہم لوگ مل کر کے ہونے نہیں دیں گے اور مالی جی اگر ڈلی میں بی جے پی کی سرکار رہتی ہیں تو کیا ال جی کی ہمت ہوتی اس پرکار کا کام کرنے کی تو ایک بات سے پوری طریقے سے ہم لوگ وشوات کے ساتھ کہہ سکتے ہیں جتنا بھی یہ ارون کے جیوال جی کو ستائیں گے تنگ کریں گے یہ اتنے ہی مجبوت ہوں گے اور میں پونہ وشوات کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بی جے پی کبھی بھی ڈلی میں واپس ہی نہیں کرے گی تو ہم لوگ سب لوگ ان کے سمرتن میں ہیں اور سب لوگ مل کر کے ہم لوگ دیشت کے لئے کام کریں گے تو دیکھا آپ نے ایک اس طرح سے ارون کے جیوال نے یہ صاف کر دیا کہ وپکش پوری طرح سے ایک جٹ ہو چکا ہے اور اب سال دوہزار چوبیس میں جو ٹکر ہے وہ پوری طرح سے کاتے کی ہوگی کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ ارون کے جیوال یہیں رکھتے ہوئی نہیں دکھائی دے رہے ہیں بلکہ اب انہوں نے اپنا رخ کر لیا ہے مہاراشتر کی طرف مہاراشتر میں شروسینہ پرمکھ ادھاو تھاکری اور انسی پی چیف شرد پوار سے ملاقات کرنے والے ہیں ارون کے جیوال مانا جا رہا ہے کہ جو کام کانگریس نہیں کر پائی یعنی کہ شرد پوار اور ادھاو تھاکری کو ایک ساتھ لانے کا وہ کام ارون کے جیوال کر سکتے ہیں اب ایسے میں دیکھنا یہی ہوگا کہ ارون کے جیوال نے جو یہ پہل کر دی ہے وپکش کو ایک جٹ کرنے کی یہ کتنی کامیاب ثابت ہوتی ہے کہ سال دوہزار چوبیس میں وپکش اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوا نظر آئے گا یا پھر ہر بار کی طرح بی جو پی کوئی بڑا کھیلا کھیل رہے گی حالانکہ آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں باقی ایسی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیں نیکسٹ نائن نیوز